بسم اللہ الرحمن الرحیم کردار ادا کرنے کی پیچھے اصل حق کا کیا ہے یو اے ای کو کیا فائدہ ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان صلح کروائے یہ تمام در صورتیال جو پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہوئی ہے یعنی کہ جو موڈی کی طرف سے پاکستان کو خط لکھا گیا اور پاکستان کی جانب سے یعنی کہ عمران خان نے موڈی کو خط کا جواب دیا اور دونوں اطراف سے دوسری کا ہاتھ بڑھایا گیا معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی اس کے پیچھے یو اے ای کا کردار اور بھرکت سامنے آ گیا ناظری قرامی سٹوڈیو میں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ بھارت کون سی گنونی چال چل رہا ہے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹ سوڈس میں پاکستان آرمی، ولکی ٹاپ ینسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت بھولیں ناظری قرامی بھارت سمجھ چکا ہے کہ وہ پاکستان کا لائن اپ کنٹرول کے اوپر اور چائے سوشل میڈیا کے اوپر کہیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے اب چین کے دباؤ کی وجہ سے بھارت پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے جب سے پاکستان کے جی ایف سیونٹی تھنڈر تیارے نے بھارتی میک ٹونٹی ون گرائے تھے تب سے بھارت کے ہوش ٹھکانے آگئے تھے فروری دوزار انیس میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے زلہ پلوامہ میں ہونے والا شدد پسندوں کا حملہ جنوبی ایشیا کے دو ایٹمی طاقتوں یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کو جنگ کے بہت قریب لے آیا تھا اس حملے میں کم از کم چالیس انڈیا فوجی خلاق ہو گئے تھے جس کا الزام پاکستان کی اوپر لگایا گیا تھا اگرچہ وہاں پر جنگ تو نہیں ہوئی تھی لیکن انڈیا اور پاکستان کے تلقات میں ایک کشید کی ضرور آگئی تھی چاند میں اندوں بعد اسی سال یعنی کہ پانچ اگست دوزار انیس کو انڈیا وزیاظم درندر موڈی کی حکومت نے آئین کے آٹیکل تین سو ستر کو منصوب کر دیا تھا اور مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کو بھی ختم کر دیا تھا اس واقعے کے بعد دونوں مالک کے درمیان پہلے سے کشیدہ تلقات مزید تلق ہو گئے تھے لیکن گزشتہ دو مینوں کے دوران اچانک برپ پگلنا شروع ہوئی ہے اس کا پہلا اشارہ رامہ برس پچیت فرمی کو اس وقت سامنے آیا جب دونوں مالک فوجی اکام کے وابین ایک غیر معمولی ملاقات میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر سن دوزار تین میں فائر بندی کی موہدی کی پاسداری کرنے کا فیصلہ کیا گیا یعنی کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر موہدی کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ سامنے آئی پھر مارچ کے ورس میں اس خیال کو مزید تقویت ملی جب پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل کمر جوہد باجوا نے پرامن طریقے سے ماضی کی تنازات کو دفن کر کے مقبوضہ وادی کو حل کرنے کی بات کی تھی اس کے فوراں بعد پاکستان نے ایڈیا پر سے کپاس اور چینی کی برامت اور درامت پر لگی ہوئی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد میں واپس اس کو لے لیا گیا اس کے بعد جب پاکستان کے وزیادی مرمان خان میں خطنہ حق وابار کی تشکیخ ہوئی تو ایڈیا کے وزیادی دریتر موڈینی نے جلد سے جابی کا پیغام بیجا اور ایک خط لکھا ایک ایک کر کے متحد ذرائع بلاگ میں ایسی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ایڈیا اور پاکستان کے درمیان خفیہ رابطے اور باتشیت کا آغاز ہو چکا ہے جس کی سال سے متحدہ ارب امراض کا نخاق ہے جب متحدہ ارب امراض کے وزیر خارجہ مارچ میں اچانک دلی کے ایتو سرگوشیوں نے مزید زور پکڑا خبر ساہدار رائٹر نے بھی یہ اطلاع دی ہے کہ دونوں مالکنیں انٹیلیجنس اہلکاروں نے جنوری میں دبائی میں ایک خفیہ میٹنگ کی تھی اور اس کے بعد آخر کار پندرہ اپریل کو امریکہ میں متحدہ امراض کے سفیر یوسف نے ایک اہم قسم کا بیان دے دیا انہوں نے کہا کہ کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ہم قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں متحدہ امراض کے سفیر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تلقات اب ایک سیتمند مرلے میں پہنچ چکے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے اور اپنے اپنے سفیروں کو ایک دوسرے کے دلکھومتوں میں واپس پیجیں گے ہو سکتے ہیں کہ وہ قریبی دوست نہ بنے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات کرنا شروع کر دیں ناظرین گرامی متحدہ امراض کے سفیر کے بیان کے تین دن بعد انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور پاکستانی وزیر خارجہ شیامد قریشی ابو زابی میں تھے تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ متحدہ امراض میں انڈیا اور پاکستان کے مبین امن قائم کرنے میں کیا کردار ادا کیا گیا لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ چھوٹی سی خلیجی ریاست نے اس انتائی مشکل کام کی ذمہ داری کیوں اٹھائی یہ ان دو بڑے موالک پر اتنا اثر رکھتی ہے اور یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان مقبوض آبادی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا کرنے جا رہا پاکستان کے وزیر خارجہ نے اتوار کو مشرق وستہ کی میڈیا کو بتایا کہ انڈیا کو مقبوض آبادی کی خصوصی حیثیت کو بحال کرنا چاہیے بھی وقت خراب ہو سکتی ہے ڈاکٹر پردوائج کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے معاملے پر بہت زیادہ ڈباؤ ڈالتا ہے تو نتیجہ صرف ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ متعددہ اربا مرات انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک مکمل امن معایدہ کروا سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تنہوں کم ہو جائے گا تو شاید یہ ممکن ہے ہم یہاں پر ناظرین اکرامی اصل میڈیا اور پاکستان کے درمیان مسئلہ یہ چالوا ہے کہ مقبوض آبادی کے اوپر بھارت کی جانت سے رزانہ کی دنیا پر تردنوں ہزارہ سوڑی مزید بھیجی جارہی ہیں اس وقت مقبوض آبادی جلی کی تعداد وہاں پر اسی سے نوے لاکھ ہیں اور وہاں پر تقریباً دس لاکھ کے قریب انڈین فوجی موجود ہیں ہر گھر کے باہر ہر گلی کے باہر تین تین چار چار بھارتی فوجی تائینات کی گئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں باہر نہ نکلائیں وہ کہیں حکومت اور انہی بغاوتوں کے لیے اور مزید بغاوت شروع نہ کر دیں اب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا چال رہا اصل میں پچھلی ویڈیو میں بھی حقیقت ٹیوی نیوز کی جانب سے ہم نے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ اصل میں بھارت کا مقصد کیا ہے کہ مزید ایک سال چھ مینے کسی طریقے سے امن کا گیت گاتے ہوئیے ہم گزارتے اور اس ٹائم میں ہم امریکہ سے ایف ترٹی فائف بھی لیں اس کے علاوہ ہم امریکہ سے لیٹس ٹکنالوجی لیں وہ ٹکنالوجی جو چین کے پاس موجود ہے اور چین پاکستان میں ٹرانسفر کر چکا ہے اور کر رہا ہے اس ٹکنالوجی میں لیزر ویپن ہے اس میں بلیکو ٹکنالوجی ہے اس میں ریڈارز کو جیم کرنے والی ٹکنالوجی ہے اور جہازوں کے ریڈار کو جہازوں کے انجن کو جیم کرنے والی ٹکنالوجی ہے جو چین پاکستان کے پاس آلویڈی موجود ہے جیسے کہ پاکستان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی پاکستان کی جانب سے کمرجوید باجو نے بھی یہ کہا تھا کہ بھارک جو ٹکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا الحمدللہ وہ ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے اور بپر آبت بھی پچھلے دس دنوں میں دو سے تین مرتبہ اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اب یہاں پر یہ چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں کہ چین کے دباؤ کی وجہ سے بھارک پاکستان کے سامنے چھکنے کو تیار ہوا لیکن مقبوضہ واضی کے معاملات پر ایک مرتبہ پھر اب خموشی چھا چکی ہے اس خموشی کے پیچھے بہت بھی بھیانک پلان ہے اصل میں امریکہ اور اسرائیل بھارت کو تھوڑے سا سائیڈ لین کر چکے ہیں جب سے اس فور ہنڈر کے معاملے پر امریکہ نے بھارت کو دمکی دیئے تب سے بھارت کو امریکہ کا اصلی چیرہ پتہ لگ چکا ہے کسی وقت بھی سورتیال بگڑ سکتی ہے اور بھارت اپنی اندرونی طور پر تیاریاں کار رکھا گئے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا